اسلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں محمد اسلام خان کی اس ریپورٹ سے صداد پولیو پرگرام کا حال فرق اس مہم میں ہماری قوت ہے سید جواد مزفر ایمیں پولیو ورکرز کے عزاز میں تاریخی پرگرام انتظامیہ مبارک بات کی مستحق ہے سیکریٹری ہیلتھ سید منصور عباس پولیو ورکرز کی نئے پرگرام ارگنائز کرنا ہمارے لئے باعث فخرے صدر پبلک پروڈیکشن ہومن رائٹس ویل فیر آرگنائزیشن جمشید انساری ہم فرنڈ لائن پر کام کرنے والی پولیو ورکرز کے ساتھ ہر قدم پر کڑھیں صدر لیڈیز ونگ سادیا انساری نامست حالات میں بھی اپنی ذمہ داریاں پولی کر کے معذوری سے بچانے پر پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں ہم جد انساری کناتی زلہ کورنگی میں صداد پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں کورنگی اور پبلک پروڈیکشن ہومن رائٹس ویل فیر آرگنائزیشن کی مشترکہ پلیٹ فارم سے کورنگی ورکرز کے نام کائنکات کیا گیا کے مہمانے خصوص سیکریٹی ہیلڈ ڈاکٹر سید منصور عباس تھے جبکہ ستارہ ڈیپٹی کمیشنر زلہ کورنگی سید جواد مظفر نے جبکہ پروگرام میں تین آزازائیت پولیو ورکرز نے شرکت کی پروگرام میں کورنگی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر زلہ کورنگی سید جواد مظفر نے کہا کہ آج کا پروگرام ایک عام پولیو ورکرز کے عزاز میں ہے اور انصداد پولیو محیم میں ہر کارکن ہماری قوت ہے سیکریٹی ہیلڈ ڈاکٹر سید منصور عباس نے کورنگی میں اس تاریخی پروگرام میں انتظامیوں اور اورگنائزر کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر اورگنائزر پبلک پروڈیکشن اینڈ ہیومن رائٹس ویلفر اورگنائزیشن کے صدر شید انصاری نے کہا کہ پولیو ورکرز کے نئے پروگرام اورگنائز کرنا ہماری نئے بڑا عزاز ہے اور ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا خواتین ونگ کی صدر سادیہ انصاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ کلائن ہیلتھ ورکرز ہم پولیو ورکرز کے ساتھ ہر قدم پر کھڑے ہیں ہم خواتین کو ہر شعبے میں سپورٹ کریں گے سیکریٹری کوارڈینیشن امدید انصاری نے کہا کہ نامزد حالات میں اپنی ذمہ داریاں بجا لانے پر ہم پولیو ورکرز کو سلام عقیزت پیش کرتے ہیں پروگرام میں شروعہ کے لیے فیملی فن گالا لائف کونسٹ اور کومیڈک شوکا انتظام کیا گیا پروگرام میں کارڈی کے صدر فراسل رحمان کارڈی کے ممبران شیئر میں نالی ٹاؤن عبدالجمی مارو سماجی انوار یوسو پاکستانی اسیسٹر کمیشن نانکی بہن وہ میری آواز سننے ہو یقینی دور پر اتنے بڑا ساؤنڈ سپیکر لگائے ماشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ رہے ہوگی دوزرہ بچوں پہ بھی تھیان دیتے ہیں سید اور اکتو رہا دیتے ہیں اچھے جیز ہم موسیقی طرف آ جاتے ہیں برائے حسن کارکرزی کسی بھی نواز دے گیا پولیو ورکر نے ڈی ای او سی کے ڈاکٹر کلیم اور پبلک پروٹیکشن اینڈ ہیومن ویلفر آرگنیشن کو اتنے بہترین پروگرام کے نکات کا شکریہ دے گیا مزید خبروں اور اڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ارزا پاکستان نیوز کراچی کارٹی کے سی ایس آر کے چیرمن زنابزاہی صاحب ڈاکٹر احمد علی ڈسٹکٹ کی تمام ٹیم ہمارے ڈسٹک ہیلت آفیسرز اور اس کی تمام ٹیم اور خصوصا جیسا کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے کہا کہ ہماری اپنی ٹیم انہی تمام پولیو ورکرز السلام علیکم ورحمت اللہ میں جب یہاں آیا تو آنے سے پہلے میرے ذہن میں قطع نہیں تھا کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب ان کی ٹیم اور یہاں پہ جو ڈسٹک ہیلت کے لوگ ہیں اور جو کارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی اتنا اچھا ماشاءاللہ سے بندوبست کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے خوشی سے بھرپور چہرے دیکھ کر اس قدر خوشی ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ جیسے آج عید کا سماع ہے اور سب لوگ موجود ہیں تمام لوگ ایک خاندان کی طرح سے ملے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے یہ تمام پولیو ورکرز ایک جگہ اکھٹا نہیں ہوئے ہوں گے اب آج تمام پولیو ورکرز جو کہ ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں سب ایک ساتھ موجود ہیں آپس میں مل رہے ہیں ان کی فیملیز آپس میں مل رہی ہیں ان کے بچے کھیل رہے ہیں یہ کس قدر اچھی کوشش ہے اور قابل تقلید مثال ہے جو شہد جیسے کہ کہا کہ پاکستان میں مجھے نہیں مجھے کسی اور جگہ پر اس طرح سے یہ بندوبست کیا گیا ہے اس کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ان کے تمام ٹیم وہ تمام افراد جو اس کو بہت زوردار تاریاں بجائیں اور ایک بہت زوردار تاریاں آپ لوگ اپنے لیے بجائیں بہت زوردار دیکھیں یہ ایک ایسا مرض ہے جو میں میری طویل عمر گزری ہے میں نے اپنے بچمنے میں میں ابھی ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ پولیو کے کیسز بڑی کسیت کے ساتھ علاقوں میں نظر آتے تھے میں نے ان ماں باپ کو بھی دیکھا ہے جو بہت صاحبیں حیثیت ہوتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کے سہارہ بنے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ یہ بغیر کسی طفقے کے یہ جو بیماری ہے یہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے موسیقی